اسلام علیکم فرینڈز وقتمجھے کلاسک اینٹرٹیمنٹ چینلل ہم آج آپ کے لئے لے کر آگئے سلسلہ نوول نگے بانے آجل کی اپیسوڈ سترہ جس کا آپ کے لئے تحریک کرنی ہے سنان صفیان خان تو پھر انظار کس بات کا چلتے ہیں نوول کی طرف خدا حاضر ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے منظر بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا عشاء کی نماز بابا کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ باہر نکل کر اپنی منصر مقصود کی طرف پھر روانہ ہوا تھا ایک اچیف سے جسو جو تھی جو اسے کسی بھی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی لمحا بل لمحا اس کے لئے خود کا وجود اب وحشتناک اندھیروں میں گم ہوتا محسوس ہو رہا تھا نہ جو اسے یہ شہر اچھا لگ رہا تھا نہ اس کی روشنی اچھے لگ رہی تھی بلکہ اسے اس شہر اور انگریوں سے وحشت ہو رہی تھی اسے کسی چیز میں بھی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی پہلے ہی زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا لیکن جو تھوڑے بہت رنگ تھے وہ آج بے رنگ ہوتے نظر آ رہے تھے رات کا ایک بج رہا تھا اور وہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے اک کے رانے کی دکان کے شیٹ کے نیچے اپنی بائک پر بیٹھا ہوا تھا توفانی ہوائیں اور تیز برستی بارش بھی آج اس کی سوچوں میں خلل پیدا نہیں کر پا رہی تھی وہ اسی طرح کسی غیر ملین اپتے پر نظر مرکوز کیے بیٹھا ہوا تھا جب ایک اورٹ اور اکشہ اس کے سامنے سے گزرتا ہوا چند قدم کے فاسے پر رک گیا تھا اس کے کانوں میں آٹو اکشہ ڈرائیور کی آواز پڑی تھی جس سے سن کر وہ چوک کیا تھا بی بی جی میرا آٹو بھی خراب ہو گیا ہے اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تھوڑا آگے چل کر ایک ہسپٹل ہے آپ وہاں چیک کریں شاید آپ کی بچے کو ایڈمیٹ کر لیا جائے اب تک تین ہسپتال تو آپ چیک کر چکی ہیں یہاں بھی ایک بار دیکھ لیں اس کی بات سن کر وہ بے اختیار کھڑا ہوا تھا اس بچے کی مدد کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ کسی اور کی مدد کرے گا تو اللہ اس سے اس کی منصر تک پاس آنی پہنچا دیں گے اس تیز برستی بارش میں بھاگ کر آٹو کے قریب وہ پہنچ چکا تھا جہاں سے ایک خاتم سیاہ نقاب پہنے ہوئے چہرے کو اچھے سے کور کیے ہی رکش سے نکل کر کھڑی ہوئی تھی اس کا بچہ سیٹ پر لیٹا ہوا تھا اب وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تھی جب کسی اجنبی آواز کو سن کر اس طرف متوجہ ہوئی کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں بڑے محضوب انداز میں وہ مخاطب ہوا شکریہ جزاک اللہ مجھے کسی کی مدد درکار نہیں ہے اس کی آواز میں نمی سے محضوظ کہے گیا تھا شاید اس کا بچہ زیادہ بیمار تھا صاحب جی یہ تین ہسپتان میں لے کر جا چکے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر نہیں مل سکے جلدی سے سب کچھ اس کے گوش گزار گیا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو رکشے کی سیٹ پر جھوکی بچے کو اچھے سے کور کر رہی تھی بچے کی شکل تو وہ نہیں دیکھ سکا تھا لیکن اس بچے کا صرف سن کر ہی وہ دل برداشتہ ہو گیا اس تفانی بارش میں ہسپتال تک بھیگتے ہوئے بچے کو لے کر جائیں گی تو اور بھی زیادہ بیمار پڑھ سکتا ہے آپ یہیں چند پر لکے میں بھی آتا ہوں سائرس کچھ فاظر پر کھڑا اسے رکنے کا کہتے ہوئے فوراں دور کر کر یانے اس رور پر پہنچا اس رور مالک اب اس رور بند کر رہا تھا جب وہ اسے چھاتا مانگ کر بھاگتے ہوئے اس کے قریب دوبارہ پہنچا وہ بچہ گود میں اٹھائے جیسے ہی سیدھو ہی تھی بیسے ہی وہ اس کے اوپر چھاتا کرتے ہوئے خود تفانوں سے لڑتا ہوا بھیگ کر بھی تنہ ہوا کھڑا تھا وہ سر اٹھا کر پہلی بار اس مسیحہ کو دیکھ رہی تھی جو انجان ہو کر بھی اس کے اور اس کے بچے کے لیے کسی سائبان سے کم ثابت نہیں ہوا تھا اس کے آنکھوں سے آنس ہولڑیوں کی صورت گرہے تھے اس کا بچہ ہی اس کی زندگی کا کلحساسہ تھا اور وہ بھی آج اس طرح پڑا ہوا تھا کہ اس کا اپنی سانسیں تھمتی معلوم ہو رہی تھی وہ اس سے قدر فاسے پلچرتا ہوا ہسپتال تک پہت چکا تھا دونوں کے درمیان ایک بھی بات نہیں ہوئی تھی اندر داخل ہوتے ہی اس فا نے ریسپشن پر پہنچ کر اپنا شراختے کار دیا اور اس نے پیسے جمع کر کے بچے کو اندر بھیجنے کا کہا اسے فورن ڈاکٹر کے کیبن میں پہنچایا گیا دس منٹ بعد وہ بچے کو گندے پڑھ لیے ہی ڈاکٹر کے کیبن سے نکل کر ایک نرس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلایا تھا ایک تنہا عورت کو دیکھ کر وہ اسے بے یار و مددکان نہیں جھوڑنا چاہتا تھا اس کی نظروں کے سامنے آج پھر اس پرنس کی یاد دل کی دروازے پر دستک دے رہی تھی سب ٹھیک تو ہے نا کیا ہوئے اس کو اس نے نرس سے پوچھا جو ٹپ لگانے کی تیاری میں مصوف تھی اس کی نظر بیٹ پر لیٹے ہوئے اس بچے کے چہرے پر جیسے ہی پڑھی وہ کچھ پل کے لیے ساکت کھڑا رہ گیا دل نے ایک الگ ہی شور مچا رکھا تھا تقریباً ساڑھے چار ماہ کا بچہ تھا بھرے بھرے گالوں والا سرک سرک سا تھا بخار کی شدہ سے چہرہ لال تھا اس بچے کا چہرہ اس کے پرنس کی جیسا اسے نہیں لگا تھا پھر کیوں وہ اس سرہ ٹھٹک کیا تھا وہ خود اپنی حال سمجھنے سے قاسر تھا سر آپ پریشان نہ ہوں آپ کا بی بی صبح تک ٹھیک ہو جائے گا ہم ٹپ لگا رہے ہیں نرس اسے اس بچے کا والی سمجھ رہی تھی نرس کی بات پر وہ دونوں ہی وجود ٹھٹک گئے تھے ایک بار پہلے بھی تو اسے اسی طرح مدد کرنے پر بچے کا باپ ہی سمجھ بیٹھے تھے اور تاریخ آج ایک بار پھر خود کو دور آ رہی تھی وہ چند پل کے لئے چوک گیا تھا لیکن پھر خود کو سمحالتے ہوئے اپنے ذہن سے اس خیال کو تھوڑی دیر کے لئے چھٹک کر وہیں ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا بیٹھ کے سرحانے پر بیٹھی اپنے بچوں کے بالوں میں انگیاں پھیرتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے کرسی پر بیٹھے اس انجان شخص پر بھی ڈالی تھی کون تھا وہ اس کی دل میں کیا تھا یا پھر شاید وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا لیکن اچھا انسان تو اس کی زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں بس وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی کیوں وہ اس کی تنی مدد کر رہا تھا وسیلہ بنا تھا یہاں تک پہنچنے کے لئے ورنہ وہ آج اندھیری خوفناک رات میں اپنے بچے کو لے کر دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی کئی دلوں سے وہ ذہنی عذیت کا شکار تھا نیند اس کی آنکھوں سے کوئی سلور تھی لیکن اس وقت وہ کرسی پر بیٹھتے ہی چند سیکنڈ میں نیند کی آف خوش میں اتر گیا تھا کیسا سکون تھا جو اس کی رگو پہ میں سرائیت کرتا اسے نیند کی وادیوں میں پہنچا گیا تھا دن بھر کی تھکا دینے والی ڈیوٹی کے بعد جب وہ گھر آیا تو چند پل کا بھی سکون اس کے نصیب میں نہیں تھا جو اسے مل جاتا ماضی میں ہوئے سانیہ کی وجہ سے آج وہ دونوں اس ذہانے پر کھڑے تھے کہ سمندر کے دو کنارے ہی لگ رہے تھے جو ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں پر کبھی ملنے ہی پاتے پوری رات اس کے انسان میں وہ بیٹ پر صرف کروٹے ہی کلتا رہ گیا تھا حالکہ ان کے بیچ کوئی بہت دوستی جیسا تعلق نہیں تھا پھر بھی اتنے دنوں سے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک آدھس ہی بن گئی تھی اور آج تو اسے معلوم تھا کہ وہ ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی ہیں پھر کیسے خود سکون کر لیتا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سکون تو رخصت ہو چکا تھا اس کی زندگی سے رات کے گزرنے کا وہ انتظار ہی جیسے کر رہا تھا صبح چھے بچے ہی وہ تیار ہو کر تھانے کے لیے نکلنے لگا تھا جب کچن سے ہوتی کھٹ پٹ پر صرف کا رکھ کیا رات والی کپڑوں میں ہی وہ دوسری طرف رکھ کیے شاید چائے بنا رہی تھی وہ چند پل کے لیے دروازے کی بیچوں بیچ کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا میں اپنے کام کے سلسے میں دو دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں آپ ابھی میرے ساتھ چلیں بابا کے ہاں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا اس نے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک گہرا سرد سانس ہوا کے سوپرد کیا تھا وہ اس وقت اس سے ہی مخاطب تھا کیونکہ گھر میں ان کی سوا کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف دیکھنے سے انکاری تھی وہ خاموشی کسار ٹیبل پر ایک چائے کا کپ رکھ کر خود کمرے میں گم ہوئی تھی وہ خاموش کھڑا اس کی حرکات و سکنا صرف دیکھتا رہ گیا تھا کیا انداز تھا اس کا چائے اسے ہی دے رہی تھی لیکن بغیر بولے اس کے وہ بھی آگے بڑھنے کی جسد جسد تک نہیں کر سکا بس وہیں خاموش کھڑا دیکھتا رہا تھا دس منٹ بعد وہ ایک سفری بیک ہاتھوں میں تھا میں نقاب پہنے باہر نکل آئی تھی اسے دیکھتے ہی وہ بینہ چائے پیئے گھر سے باہر نکل کھڑا ہوا تھا دکھتے سر کے ساتھ وہ بمشکل آنکھیں کھول کر کمرے میں اٹھ کر جائزہ لینے لگی تھی اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی پورا وجود درد سے چور تھا بخار کے شدت سے ابھی بھی درد محسوس ہو رہا تھا چند پل بعد جب ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو اسے رات کا کچھ کچھ حصہ یاد آیا تھا وہ اپنی پلکوں کو زور سے میج گئی تھی کیا کیا تھا اس نے وہی جو پچپن سے کرتی آئی تھی کہ جب بھی اسے بخار ہو یا کوئی بھی بیماری ہو تو وہ اسی طرح باتیں گیا کرتی تھی تو کیا آج بھی اس نے یہی کیا تھا اور کس کے ساتھ کیا تھا وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی پر مشکل اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کمرے میں اسے موجود نہ پا کر وہ واشنگ کا روک گئی تھی پانچ منٹ بعد جلدی جلدی مہاد ہو کر بالوں کو زہی کرتے ہوئے دوبارہ بیٹ پر پہنچ کر کمفرٹ اور مو تک تانتے وہ لیٹ گئی تھی کیسے سامنا کرتی اس کا آج وہ خود شرمندگی کا شکار تھی دس منٹ بعد کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ کی آواز پر بھی وہ اسی طرح دوبکی پڑی تھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ جاگ بھی رہی ہے یا نہیں لیکن کب تک ایسا کرتی آخر کبوتے کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مشکلیں دور نہیں ہو جائے کرتی وہ سویا ہی کب تھا اس لیے صبح صویرے ہی اٹھ کر کچن میں بہنچ کر ناشر کی تیاری کرنے لگا کوئی تھا جو نہیں اسی ہے وہ خود ہی کک بننے کو ترجیح دیتے ہوئے آملیٹو پراتے کے ساتھ چائے بھی بنا کر ٹری میں رکھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا ٹری ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس نے بیٹھ پر نزد ڈالی جہاں وہ ابھی تک اسی طرح دبکی پڑی تھی رات کے اس کے سارے راز و نیاز یاد آتی ہی اس کے لبوں کی گوشت میں مسکرہت مچھ لی جسے بہمشے روکتے ہوئے وہ چند قدم آگے بڑھا تھا ارادہ اسے جگہ کر ناشر کروانے کا ہی تھا لیکن سامنے موجود وجود میں کچھ حل چل محسوس کرتے ہی اس کا جاگنا اس کی زیرک نگاہوں سے اوجل نہیں رہ سکا وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور اس کی شرمندگی کا خیال کر کے ہی وہ اب کی بار بے اختیار مسکرہ آیا تھا دو سیکنڈ سوچنے کے بعد آگے بڑھتے اس کے بیٹھ پر ہی بیٹھ کر جھٹکے سے کمفرٹر موزے ہٹاتے اس نے اس کے بازوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھیجا وہ یہ جھٹکہ برداشت نہ کرتے ہوئے کسی لچک دار ڈالی کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی یہ اگدام اس کے لئے کسی قیامت سے کم نہیں تھا وہ بس آکھیں بھاڑے اپنے قریب موجود انسیاہ پرکشش آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی ان آنکھوں کی سہر میں وہ جکڑی جا چکی تھی اس کی بے خودی کو نوٹ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر مسکرہ آیا تھا لیکن چہرہ ماسک کے پیچھے چھپے ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں ہو سکا پر آنکھوں تک اس کی مسکرہات کی جہلت بہت چکی تھی جن سے آنکھیں بھی مسکراتی ہوئی لگیں اس نے ذرا سنجھک کر انگلیوں کی پولوں سے اس منمونے چہرے پر بکھرے بالوں کو ایک طرف سمیت کر کندے پر گیا اس کی انگلیوں کی لمس پر وہ ہوش میں آئی تھی جو اس کے دل کی دنیا کو ہلانے کے لئے کافی تھا جب تک تم میرے چہرے سے خود یہ ماسک نہیں اتارو گی تب تک تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی اور میں چاہتا ہوں کہ تم آج ہی بلکہ ابھی ہی یہ ماسک اپنے ہاتھوں سے اتارو وہ اچانکہ اس کی کی گئی خواہش پر شرددہ رہ گئی تھی کیسا مان بھرانداز تھا جس پر وہ کچھ گئے بھی نہیں سکی تھی بلکہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی وہ ساکت اور جامت بیٹھی اس کی آنکھوں میں جھاگ رہی تھی کیونکہ آج ان آنکھوں میں اس اپنے لئے بہت ہی زیادہ نرمی اور محبت کا ایک سمندر امٹتا محسوس ہو رہا تھا یہ کیسے احساسات تھے جو اسے آج ایک نئی دنیا میں لے کر جا رہے تھے وہ ٹرانس کی کیفیت میں اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے کی قریب لے کر جاتے ہوئے چند سیکنڈ کے لئے رکی تھی وہ اس کیفیت سے باہر آنا چاہتی تھی اسے سمجھنا چاہتی تھی لیکن اس وقت دل تغابازی پر اترا ہوا تھا اسے ہمیشہ سے ترجسس تھا کہ وہ اپنا چہرہ کیوں چھپا کر رکھتا ہے لیکن کبھی نہ پہلے اس نے پوچھا اور نہ اب محرم ہونے کے باوجود اس پر کبھی حق جتایا مجھ تک پہنچنے کی یہ تمہارے لئے پہلی سیڑھی ہے سافر اتارو ماسک کو میرے چہرے سے اور اپنی پہلی سیڑھی کو پار کرو اس کے آنکھوں میں جھاگتا وہ بہت ہی نرمی سے مخاطب ہوا تھا کمرے کی آج خاموش فضاء میں بھی ایک سنگیس سا اترا ہوا لگ رہا تھا ویسے ہی ہاتھوں کو اوپر کیے وہ ساکت سے بیٹھی تھی دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا تھا ہاتینیوں میں نمی سے اترتی محسوس ہو رہی تھی وہ چند منٹ تک انزار کرتا رہا پر اس کے ہاتھوں کو آگے نہ بڑھتا دیکھ کر بڑی نرمی سے اس کے قریب سے اٹھتا دور ہونے لگا تھا اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سا شکوہ نظر آیا تھا جس سے پڑھتے ہوئے سابی سلطان اپنی دھڑکنوں کو پاگل ہوتا محسوس کرنے لگی اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے اپنی طرف کھیچا تھا جس سے وہ اس کے سامنے دوبارہ بیٹ پر آ کر بیٹ گیا جھٹکہ اتنا زبردست تھا کہ چند پل کے لئے وہ اس کی حرکت پر گر بڑھا چکا تھا کیونکہ اسے سابری سے اس حرکت کی امید نہیں تھی دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر اپنی بار اس نے بے اختیار مسکراتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر بڑی نرمی سے اس کے چہرے کی دیلت بنے ماسک کو اتار لیا ماسک کو اتارتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیٹھے مقابل شخص پر مرکوز سی دل کی دھر کرنے بکابوسی ہو رہی تھی بلیک پین پر گریڈ ٹی شرٹ زیب دنگیے اس پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے بالوں کو بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرائیں خوبرو چہرہ اور پوٹ کشی شاکوں سمیت وہ بہت جازب نظر لگ رہا تھا میری زندگی میں بہت سے رشتے ہیں اور شاید بہت سے رشتے آئیں گے بھی لیکن آپ کو میرا محرم بنایا گیا ہے جو رشتہ آپ سے ہے وہ دنیا کے ہر رشتے سے کہیں زیادہ اوپر ہے آپ میرا آج ہیں اور انشاءاللہ آنے والا کل بھی بنیں گے میں آپ کے لیے یہ ایک سیڑھی تو کیا ایسی ہزاروں سیڑھیا عبور کر سکتی ہوں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی نظروں میں بساتی وہ بے قراری سے اس سے مخاطب تھی آپ تک پہنچنے کے لیے ہر تکلیم پرداشت کر سکتی ہوں کارٹو کے راستے پر چل کر آ سکتی ہوں بڑے بڑے سنگلاخ چٹانوں اوچھے پہانوں اور گہری گہری کھائیوں کو بھی پار کر سکتی ہوں ہر مشکل کو ٹکر دے کر ہر دشمن کا سامنا کر سکتی ہوں آپ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس کے چہرے کو محبت باش نسوس سے دیکھتے ہوئے بڑی ہی ساپ گوئی سے گویا ہوئی وہ حیران تھا کہ ایک رشتے کے جڑنے سے اس کے اندر اتنی وفاداری اور محبت تھی تو جب کبھی اس سے محبت ہوئی تو پھر کیا اس کا حال ہوگا اس کی اس قدر ساف گوئی پر وہ زیر علب بے اختیار مسکرائے تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ بہت ہی کھری اور ساف شفاف سے لڑکی ہے اپنے ہمسفر کی اس قدر سچائی پر دل ہی دل میں وہ خوش ہوتا اللہ کا شکر عدد کر رہا تھا کیونکہ آج کے دور میں اس قدر ساف گوئی اور اچھائی ہر کسی میں نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ نیک مردوں کو نیک عورت اور نیک عورت کو نیک مرد عضا کرے گا اور تم میری زندگی کا کل احساسہ ہو میں تم سے محبت کا دعوے دار تو نہیں ہوں ابھی لیکن تمہیں عزت ضرور دوں گا اور اتنی دوں گا کہ تمہیں محبت کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی اس کے لہتیے میں گھلی چاشری محسوس کرتے ہی اسابری کا دل بے اختیار کلہ بازی کھا تبہا نکلنے کو بیتاب ہو گیا تھا ان شفاف آگوں میں جھاکتے ہوئے وہ ان کے ذہن میں افتلا ہو چکی تھی اس کے لفظوں کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ اس کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا جب کوئی مرد کسی عورت سے محبت سے زیادہ عزت کا دعویٰ کرے تو وہ مرد دنیا کا سب سے نایام مرد ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی عورت کو محبت سے بھی پہلے عزت چاہیے ہوتی ہے کیا آپ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں سوال بہت مختلف اور چانر تھا وہ چند پل کے لئے شددہ رہ گیا تھا اس کے بعد اس کے لموں پر ایک در ہمسی مسکراہت در آئی جس سے اس نے لموں کو آپ اس میں پیوز کر کے چھپانے کی بھرپور کوشش کی وہ اچانک اس سے سوال تو کر گئی تھی لیکن فالن ہی شرمند کی اور بیبسی سے اپنی آنکھوں کو میچے پیچھے تکیے پر دراز ہو گئی ہاں آفٹر آل وہ میری پہلی بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے اس سے محبت تو کرنی ہی چاہیے اس نے جلدی پر تیل چھڑک کر بڑے سکون سے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر ٹری اپنے سامنے رکھی تھی اس کی بات سنکر اصابی کا چہرہ فوراں متغائیہ ہوا تھا لیکن وہ اپنے حساسات اور جذبات کو چھپانے کی بھرپور کوششوں میں محف تھی چند منٹ کی خاموشی کے بعد کبیر اپنے ہاتھوں سے لکمیں بنا کر اس کے موہ میں ڈالتا اور ساتھ ساتھ خود بھی ناشتہ کرتے جا رہا تھا دس منٹ بعد ٹری ایک طرف رکھ کر دوائیں شوپر سے نکال کر اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے پانی کا گلاس پکڑایا وہ جب تک پانی پیتی تب تک کبیر اپنا موبائل لے کر بیٹ پر ہی جگہ مناتے ہوئے دراز ہوا تھا سنگل بیٹ ہونے کے باعث ان دونوں کا ایڈجسٹ ہو پانا تھوڑا مشکل ہوا تھا ان تصویروں کو ذرا غور سے دیکھو اور اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ انہیں دیکھنے کے بعد تمہیں کیا سمجھ میں آیا ہے اپنے موبائل میں تصویر نکالتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں میں دے چکا تھا اچانک اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خوف صدا بھی ہو رہی تھی وہ اپنے ہاتھوں میں پکٹی موبائل میں تصویر دیکھتی شددہ رہ گئی تھی یہ تصویر تو کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی کئی منٹ تک تصویر دیکھنے کے بعد وہ روک اس کی طرف پھیر کر اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے خاموشی سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی یہ وہی لڑکی تھی جو دس دن پہلے اس گھر میں آ کر اس کے سامنے ہی اسی کے شوہر کے بارے میں دھیروں باتیں کر کے گئی تھی اور حسابی شاید کچھ اور ہی سمجھ چکی تھی اس نے آنکھیں پھاڑے کئی بار اس تصویر کو بہت اور دیکھا اس کے بعد موبائل ساتھ بیٹے کبیر کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ پہلیاں مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کیا تمہیں سے سمجھا سکتے ہو اس تصویر میں جو دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں جن کا نکاح ہو رہا ہے یہ دونوں آپس میں میاں بینی ہیں اور دونوں میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں ان کے دو بچے بھی ہیں بہت ہی تفسیر انداز میں بیان کرتا ہوا وہ اس کی چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا جنہیں دیکھ کر اس سے حسی ضبط کرنا بہت مشکل ہوا سخفر اللہ سخفر اللہ میں کیا سمجھ بیٹی تھی وہ دل ہی دل میں توبہ سخفار کرتی خود پر ہی لانت بھی چکی تھی تم کیا سمجھ رہی تھی سابری کبیر نیازی اس کی اس معصوم ادا کو اپنی نصروں کے ذریعے دل میں بساتے وہ بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھا پہلی بار وہ اپنے لئے اسابری سردان کے بچائے اسابری کبیر نیازی سن رہی تھی جس نے سنتے ہی اس کا دل دھڑک رہا دھڑک کر پاگل ہوا تھا میں بھلا کیا سمجھوں گی اور مجھے کیا سمجھنا چاہئے ہٹے میرے سامنے سے مجھے بہت نیند آ رہی ہیں وہ گڑھ بڑھاتے ہوئے اپنے باتوں کا روک دوسری تف مورتے ہوئے فورن کمفرٹر مو پر ڈال کر لیٹ گئی تھی اس کی اتنی جنبازی کو دیکھ کر وہ اپنے لبوں کو تباہ نرمی سے اس پر چکا مجھے ادھوری چیزیں کبھی بھی پسند نہیں رہی ہیں سابری کبھی نیازی اور آج کی ہماری کنورسیشن بھی ادھوری ہے بلکہ اب تک ہماری جتنی بھی باتیں ہوئیں سب ادھوری ہی ادھوری ہیں اور مجھے ادھوری چیزوں سے سب دلچن ہوتی ہے اس لیے جب تم سو کر اٹھو گی تو ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے اس کو باور کرواتے ہوئے وہ حال بڑھا کر اس کی چہرے سے کمپرٹر رہا تھا ہٹاتے اس کے بالوں کو نرمی سے چھو گیا تھا اس کی اس قدر قربت کا سوچ کر ہی وہ آنکھیں میر چکی تھی جی فرینڈز آج کی ربستہ ہی کیسے لگی آپ کو یہ آج کی اپیسوڈ ہمیں اپنے کمیل سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک اینٹرٹیمنٹ چینل کے ساتھ جہاں بہت جد ہمیں ایک نئی اپیسوڈ دیکھ رہیں گے اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی اپیسوڈ میں ساتھ کر سکیں ٹھل دن ٹھیک کیل اور اللہ حافظ